اس کی پھرتیاں بھی دیکھی نہیں ہیں ہاں بھائی ہم سے رشتہ جوڑنے کو تو کئی ہم پلہ خاندان مارے جامعے ہیں اممہ جھوڑ تو نہ بولو کتنی مشکل پیش آلیتیاں میں اے ودود احمد تو تو یوں کہے جیسے یہ دنیا کا آخری رشتہ ہے اس کے بعد تجھے کوئی رشتہ نہ ملے گا بے شک بے شک تم لوگوں کے لیے یہ بڑا عالی مقام ہے فخر کرنے کا مگر بھائیہ ہم آئے لیے تو مجبوری کا نام شکریہ میں تو ہوں صاف گو عورت جو دل میں ہے وہی زبان پہ مجھے نہ آوے بھائیہ منافقت اے راکی یہی احداث تو مجھے آپ کا دیوانہ بنائے دی رہی ہے تینک یو میرے بعد میرا سب کچھ میرے لونڈے کو جاوے گا کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی رید ہے کہ ہم لونڈیوں کے نام ٹکا نہ کرے ہیں اور لونڈوں کو سب کچھ دےوے ہیں بہت اچھی دیت ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی بھائی میرے تو زیورات بھی کروڑوں کے ہومیں گے او مکانہ لگ میرے نام بھائی میں تو یہ سوچ سوچ کے مری جاؤں ہوں کہ تم لوگ مانگنی کے نام پہ دمڑی بھی خرچ نہ کرو اب بھینو یہ تو ہو نہیں سکتا بتے رہ گاؤ بجاؤ کوڑی نہ پاؤ دلی والوں کا لین دین تو تم نے دیکھا ہی نہیں جو اگر دیکھا ہوتا تو میرے لونڈے کو یہ پٹیاں نہ پڑھاتے سارا خرچہ اپنی مئیہ کا کروا کے تم لوگوں کو ڈیکوریشن پیز بنا کے بٹھاویں اے بھینو یہ گنجا موٹے مو والا لونڈا ہے تو میرا پر مئیہ کی اس کو ذرا فکر نہیں بگر عقیلی سے چھوکے نہ گزری ہیں کسی سے سائی کسی سے بادھائی ہر ایک میں بڑی جلدی گھل جاوے ہیں اور پھر اس سے بدزن بھی بڑی جلدی ہو جاوے ہیں میری اممہ خالا جان کی بات بلکل الگ ہے میں جتنی بھی لوگوں سے منا ہونا خالا جان سب میں سے الیادہ ہے خیر اس بات پہ اتنا خوش نہ ہونا دردانہ بیگم یہ ابتداء میں پہلے سب کو سر پہ بٹھاوے ہیں پھر جوتیاں مارے ہیں اے اممہ کیا پاگل ہو گئی ہو جب سے آگے ہو مسلسل میری بارے میں منفی پروپرگینڈا بنائے جا رہی ہو اے بہن میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کس سارا بوچ آپ کے کاندھوں پہ آ جائے ایسا کرتے ہیں کہ ففٹی ففٹی کر لیتے ہیں ستر اور تیس کا تناسو ٹھیک رہا ہوئے گا لونڈیا والوں کا حصہ زیادہ اچھا لگے جی مجھے منظور ہے اے کون منظور تیرے میں کا بلاو سا رنگ اوٹھیوں کو دیکھ کے لگے کہ تجھ میں اب بھی بڑی رنگین ہی ہے یہ بات ہو جائے مرد تیری ساس تو بھائیا بڑی رنگین ہے یہ بھائی مردوں کی پہنچ سے دور رکھیوں بھائی مردوں کی پہنچ سے دور رنگین ہے تیری ساس تو بھائی مردوں کی پہنچ سے دور رنگین ہے تیری ساس تو بھائی مردوں کی پہنچ سے دور رنگین ہے تیری ساس تو بھائی مردوں کی پہنچ سے دور رنگین ہے تیری ساس تو بھائی مردوں کی پہنچ سے دور رنگین ہے کہتے تھے کہ فضول خرچی ہو بے گی اور بس کا کراہ دینے میں بھی تاقیت کرتے تھے کہ ٹکٹ وائلہ خود سے مانگے اور تین چار بار مانگے تک پائیسہ دینا نہیں تک گول کر جانا اور یہ موٹی بھائیس کا باتیں موٹر گاڑی لے کے آئے ہیں کش ہم بھی آج کل کے عورتن کے جیسا چار سو بیس ہوتا تو ہم بھی اپنا بڑے کولو بناتا رکھتا امی جان آپ جیسی عورتوں کے لیے مرد موٹر گاڑی نہیں بلکہ مئیت گاڑی خریدنے میں انٹریسٹڈ ہوتے ہیں میرا اور اپنا کمپیری زین ٹوپ کیجے گا ہی مت آپ کی جہالت اور آپ کی گماریت نہیں اببا جان کو آپ سے ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہونے پر مجبور کر دیا ہے پرانے اکڑے ہوئے باسی چار بلوں کو لوگ کچھلے میں پھیک دیا کرتی ہیں روانگا دیکھ لیو بھائیا یہ اوقات ہے ہم لی اممہ کی ہم لی اممہ کی بیزتی ہم کا ہر کس پرداشت نہ ہوئے ہمیں رونا ہوئے یہ بیزتی تو اب ساری زندگی ہوتی رہی گی بھنڈیا تو رو رو کے مر کیوں نہیں جاتی مجال ہے جو طلاق کے بعد تجھ پہ بال برابر بھی فرق پڑا ہو اتنے اتمنان سے بیٹھی ہے جیسے شہر کو قبرستان میں دفنا کر آئی ہو یہ کس بان تو دیکھو نہیں رو امزا تم بہت بھوٹتا ہوتی جا رہی ہو نے امزا تم بہت بھوٹتا ہوتی جا رہی ہو نے تیپکان ساسوں والے تانے ہیں آپ کے لفظوں میں اللہ لگ بگ چھکا ٹائپ ہونے کی باوجود ہاں شاہدہ بیوٹی پاولر جیسی خراب ٹائپ عورتوں سے مراسم رکھتے مردن کا مراسم مراسم پر کوئی پابندی نہ ہی ہو با ہے لیجی ان کو دیکھئے جب ان کے بیٹے کی بات آتی ہے تو امی جان بہت بارڈ ہو جاتی ہیں ساری امی جان میں مرد اور عورت میں ذرا بھی تخصیص نہیں رکھتی جو چیز مردوں کے لیے جائز ہے وہی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے اگر آپ کے گتھے بیٹے کو عورتیں دستیاب ہیں تو پھر میں میں تو ایک بہت ہی گارڈیس قسم کی ماری ہوں میرے لیے تو مردوں کے تھٹ کھٹ لگ جائیں گے جوایا آہ مکسوط مکسوط ، یہ دارائے ج blat دیکھیں کتنی زوچ اے جان پر مارے اللہ کرے تیرے ہاتھ خوڑ جائیں دینے پڑھے س sogں رہے مکسووط نہیں دیکھیں کتنی زوچ سے میرے گار پر تک پر مارے یہ کتنا رید ہو رائے جیسے میں نہیں بیا ہے شوج یگایا ہے گال تھلال نہ ہی ہوا ہے البتہ موہ ٹیڑا ہو گیا ہے میں اممہ جان کا چاکر کھانے کے بات میرے تو صرف موہ ہی ٹیڑا ہوا ہے نا تیرہ تو میں موہ ٹوڑ کے رکھتوں گی بیہار کالونی میں سارے تیری رشتہ دار اور خاندان والے کہتے ہیں ایک بدماش نننی ہے ہر دوسری بدماش بلکہ مہا بدماش اس کی بیٹی بھنڈیا ہے ارے اپنی ساس کے اوپر تُو نے کھولتا گرم پانی پھیکا تھا بیچاری آجے آجے جل گئی تھی کام آج کیوں اوہ تو ہم ناگی سے ڈال گئے تھے بھوڑیاں سے اور وہ جو پیٹ کی دیڑ کی گولیوں کے بچائے تُو نے اسے سب ستارہ کی گولیاں کھلائی تھی وہ کیا ہم نے بھنڈیا باہو شیطان ہے اوہ تفرے کا باستہ کھڑا دیا ہوگئی بھنڈیا نا شروع دا بہت مزار کیا ہے روح دا ایک بار ہم نے دادی کے سر میں تیل کے بجائے بیٹرول ڈال دیا ہاں دادی جو ہی پھولے کے پاس گئی اوہ ناٹا کت کت ہی نے بالوں نے حق پکڑ لیا سارا بال جول کے خاک ہو گوا گنجی ہو گئی اور تو تمہارا اببہ آگا کا بچ گئی اور گنجی ہونا کا بات تو سار پر ہمارا پیٹ کر رکھتی تھے بڑا ہی بے خیرت کھانڈان ہے آپ کا اوہ می گاڈ تو دیزگوشتنگ بڑا ہی بڑا ہی بڑا ہی ہے تو وہ شاہدہ بوٹی کارنر والا دھونت بچاتے کہنیاں بھولاتے بن رکھ جت میں جاؤں گی اپنے بھائیاں کو دولا بھناوں گی ہمری نامانوں سپائیاں سے پوچھو جس نہ بجاریاں میں چھنا دو پٹا میرا انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے لے کوڑے ہمیشہ میری پرفارمنس خراب کر دیتی ہے باجی ایک مسئلہ ہے باجی بال مالا نار کے چاہیے اب دیکھنا پالٹی تو میں نے گھیر لی ہے اب کچھ خرچہ پانے تو کرنا پڑے گا نا اکلوتا لڑکا ہے موڑیا بڑی نار کے داس ہے اڑیل پرانے زبرات ہیں سارے اب دیکھنا وہ جو گریہ تنہیں پھانسا تھا ٹولنی کا جیسے تیسے کر کے ہم نے سرجانی میں ایک سو بیس گرس کا پلارٹو لے لیا اب قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں کام کی بات کر مالا کتنے نار کے چاہیے پچاس تو کرتے نا باقی ہیں بینک میں میرے پاس وعدہ نہیں کرتی کوشش کروں گی باجی اے وہ تیرا ڈنگو خانے والا کہاں ہیں گریہ اس سے بات کرنا بہت حرام کا پیسہ ہے اس کے پاس باجی کر دوں گی دو ایک روز میں تجھے کہیں نہ کہیں سے بگر پہلے کہہ رہی ہوں اس بار جو تو پالٹی گھر ہے گی نا اس میں پیفٹی پیفٹی کی پارٹنرشپ ہوگی منظور ہے تو بال